بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیارے دوستو اشارہ میں تو عامل کے سبق اور جرامی خوش آمدید ماربہ آج ہم چھٹی نو شروع کر رہے ہیں چھٹی نو جو ہے وہ حروف جوازم کے بارے میں پانچویں نو تھی نواصف کے بارے میں یعنی فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں حروف ہیں اور آج ہیں کہ ایسے حروف جو فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں چھٹی نو ایسے حروف کے بارے میں جو فیل مزارے کو جزم دیتے ہیں اور یہ پانچ حروف ہیں اور ان شرط و جزا کے لئے تو ترقیب نیچے بھی دیکھ لیں پھر ہم لم اور لمہ پانچ ہیں آج دو کے بارے میں پڑھیں گے لم اور لمہ کے بارے میں لم جو ہے یہ مزارے پر داخل ہوتا ہے تو مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے یعنی مزارے جو ہوتا ہے وہ حاج یا مستقبل کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن لم یہ یہ معنی عمل بتا رہے ہیں ویسے لفظی عمل تو یہ نصب دیتا ہے چھرہ میں تو عامل میں معنی عمل بتایا جا رہا ہے یہاں کہ لم جو ہے یہ فیل مزارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور اس کی پھر مثال بھی دے رہے ہیں کہ لم یدرب یہ ماداربہ کے معنی میں جس طرح ماداربہ یہ ماضی ہے ماضی منفی تو لم یدرب کبھی نہیں مانا ہے اور آگے بتا رہے لما کے بارے میں وَلَمَّا مِثْلُ لَمَّا لَكِنْ هَا مُقْتَسْتٌ بِلِسْتِغَرَاگِ لم جو ہے یہ بھی لم کی ہی طرح ہیں لم ہی کی طرح ہیں لم ہی کی طرح ہیں یہ برکل لم ہی کی طرح ہیں یعنی مضارے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے پھر آگے کہ آگے یہ ایک فرق بھی ہے یہاں اور بھی فرق ہیں لیکن شرح میں تعامل میں ایک فرق لکھا ہے حضرت الناغ میں تین فرق لکھے ہوئے ہیں دو اور بھی ہیں اس کے ساتھ تو ایک فرق یہاں شرح میں تو عامل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے استغراء کے ساتھ لمحہ خاص ہے یعنی لم استغراء کی نفی نہیں کرتا ہے یعنی نفی کرتا ہے زمانے ماضی میں کچھ وقت کی یا ایک دن کی یا ایک گھنٹہ کی یا ایک دن کی یا ایک ہفتے کی یا ایک مہینے کی یعنی کوئی مدت ہے اور لمحہ جو ہے یہ پیچھے ماہ قبل جتنا بھی وقت گزر چکا ہے طرف سے لے کر متقلم کی کلام تک یہ نفی کر دیتا ہے بالکل لمحہ یہ فرق ہے اور اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے لَمَّا يَدْرِبَ زَيْدُنَ مطلب اس کا ہے کہ مَا دَرَبَ زَيْدُنْ فِشَّئِ مِنَ الْعَزْمِنَتِسْ لِمَادِيَا کہ زید کو زید نے نہیں مارا زید نے زمانے ماضی میں بلکل نہیں مارا تو یہ ہے ہمارا سبق ترقیب کے طرف چلیں ترقیب کرتے ہیں انعو بھی معرفہ اسادی سب معرفہ جب دو معرفہ آ جائیں تو محصول صفت بنتے ہیں یہ ہمارا کہتا ہے جب دو معرفہ آ جائیں پہلے کو محصول دوسرے کو صفت ایک کہتا ہمارا یہاں لگ رہے ہیں وہی پہلے والے بار بار وہی قوید لگ رہے ہیں اگر پیچھے سے سارے اسباغ سارے اسباغ کی ویڈیو دیکھیں ہیں تو پھر بلکل یہ آسان ہی ہو جائے گی ترقیبیں انعو مصوف اسادی سبق مصوف صفت مصوف صفت مل کر یہ مبتدہ بن جائیں انعو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے اسادی سبق جو پیش آ رہا ہے وہ صفت ہونے کی وجہ سے مصوف صفت کا عراب ایک طرح کرتے ہیں اب یہ معرفہ آگئی نکرہ آ رہا ہے حروف ان پہلے معرفہ دوسرا نکرہ تو معرفہ کو مبتدہ اور نکرہ کو خبر بناتے ہیں تو یہ خبر بنے گی ماہ قبل کے لئے حروف ان پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے لیکن حروف ان خود نکرہ ہے نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تجزیم الفیل المداریہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ مصوف اور بعد برا جملہ اس کی صفت بند ہے تو حروف ان مصوف تجزیم الفیل یہ سی کا واحد مونس غائب ہے فیلے مزارے مصبت معروف سلاسی مجرد صحیح اسباب دارہ بید رہو تو اس میں ہی ازمیر اس کا فائل بن جائے گے فیعلہ یہ الفیعلہ یہ بھی معرفہ ہے المداریہ یہ بھی معرفہ ہے جب دو معرفہ آ جائیں تو مصوف صفت بنائیں گے فیعل وہ مصوف بنائیں گے مداریہ وہ صفت مصوف صفت مل کر یہ مفعول بن جائے گا تجزیم الفیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ ہوگا حروف ان کی صفت بن جائے گا حروف ان مصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن جائے گا مقتداب اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو جائیں گے خمسہ تو احروف ان اس کی ترقیب کرتے ہیں وہ استنافیہ ہی ازمیر مرفوع منفصیل ہے یہ مقتداب بن جائے گی خمسہ تو یہ اسم اعداد میں سے اسم اعداد ہے یہ اس کی تمجیز تین سے ایک ادست کی جو تمجیز ہوتی ہے وہ جمع مجرور ہوتی ہے تو احروف ان یہ مجرور آ رہی ہے خمسہ تو پر جو پیش آ رہا ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے یہ مقتداب بنایا تھا تو یہ خبر ہے خمسہ تو ممیز مداف احروف ان تمجیز مدافل ہے ممیز اپنی تمجیز سے مل کر یہ ایک خبر بن جائے گا ہی اگر مقتداب خبر مل کر جملہ اسمیاں خبری ہو جائیں گے یہ اجمالی ذکر ہے آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے تو تین طرح ترقیب ہو ذکر دے لیکن ہم یہاں ایک طرح کریں گے لم سے پہلے احدو ہا لم نکالیں گے احدو مضاف حاصل میں مدافل ہے اور مدافل ہے مل کر مبتداب اور لم یہ ایک خبر بن جائے گے مقتداب اور مل کر یہ جملہ اسمیاں خبری ہو جائیں گے لمح سے پہلے بھی ہم نکالیں گے آہ سانی ہے سانی مداف حاصل میں مدافل ہے مدافل ہے مل کر مقتداب اور لمح یہ خبر بن جائے گی مقتداب اور مل کر جملہ اسمیاں خبری ہو جائیں گے لام العمر سے بھی پہلے ہم سالی سوہا نکالیں گے لام عمر مدافل ہے کیونکہ عمر یہاں معارف ہے لام یہاں لفظ بیسی تو لفظ مراد ہے لکرہ یہاں آ رہا ہے علف لام اس پر نہیں ہے یوئی تو مداف مدافل ہے مل کر یہ مان جائیں گے خبر سالی سوہا کی سالی سو مداف حاصل میں مدافل ہے مدافل ہے مدافل ہے مل کر مقتداب اور یہ خبر مقتداب خبر مل کر جملہ اسمیاں خبری ہو جائیں گے اور اسی طرح لن نحی کی لا جو ہے یہ مدافل ہے مدافل ہے مدافل ہے مل کر یہ بن جائیں گے خبر رابی ہو جائیں گے رابی ہو مداف حاصل میں مدافل ہے مدافل ہے مل کر یہ مقتداب اور لن نحی یہ خبر ہے تو مقتداب خبر مل کر جملہ اسمیاں خبری ہے ان لشرط والجزائین یہاں جو ہے یہ حضور حال بن جائے گی لام جار ہے شرط یہ ماتوف علیہ بہت حرفی عطف ہے جزا ماتوف ہے ماتوف اپنے ماتوف علیہ سے مل کر لام جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ذرف مستقال ہوں گے ثابتاً ثابتاً کہ ثابتاً اسم فائل اسم فائل ابن فائل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی حال ظلحار اور حال مل کر بن جائے گی خبر خامس وہاں گے خامس مداف حاصل میں مدافل ہے مدافل ہے مل کر مقتداب اور یہ خبر مقتداب خبر مل کر جملہ اسمیاں خبری ہو جائیں گے آگے کر رہے ہیں لام کی طرح کے لام جو ہے لام ہی کے بارے میں آگے بزاد کی جاری ہے تو فا یہاں تفصیلیہ لام جو ہے یہاں لفظ مراد ہے تو یہ مقتداب ہی ہوگا اور تجعل تجعلو یہاں لام اس کو جذب نہیں دے رہا لام ایک لفظ مراد ہے یہاں تجعلو المدارع مدارع مادیاً منفیاً جو تجعلو اس کے دو مفہول ہوتے ہیں تجعلو فعل ہے اس میں حیض میر اس کا فائل بن جائے گی مدارع تجعلو سیر واحد منس غیب ہے فعل مازی فعل مزارع مصبت معروف سلاسی مجرد صحیح ازباب فتح یفت ہو جعلو یا جعلو تو مدارع یہ اس کا مفہول اول ہو جائے گا مادیاً مصوب ہے منفی انصفت ہے دونوں نہ کریں جب دونوں نہ کر آ جائیں تو وہ مصوبت مند ہے تو مادیاں یہ مصوب بن جائے گی منفی انصفت مصوبت مل کر یہ مفہول ثانی ہو جائے گا فعل اپنے دونوں مفہولوں سے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گی مقتداء خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائیں گی مصول لم یا دریب پہ معنی مادارعبہ کی ترقیب کر رہے ہیں مصول مداف ہو جائے گا لم یا دریب یہ پورا لفظ یہاں ذلحال ہم لیں گے باجار ہے معنی مداف اور مادارعبہ یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مدافع لیا جائے گا مدافع مدافع مل کر باجار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقار ہوں گے ثابت ان کے ثابت ان اس میں فائل ہے ہوا زمین فائل اس میں فائل اپنے فائل ہو رہے ہیں مطالق سے مل کر حال بن جائے گا ذلحال اور حال مل کر پھر یہ مراد اللفظ ہو کر مصول مدافع 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 مل کر یہ بن جائیں گے خبر مثال مقتداء محضوع کی مقتداء خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائیں گے پھر آگے لمح کی بزاعت کر رہے ہیں غوی اصنافع ہو جائے گا لمح یہاں لفظ مراد ہے مقتداء ہوگا مصول مدافع مصول لام لام کی مثال ہے تو مصول مدافع لام یہاں لفظ مراد ہے تو مدافع اور لم مدافع مدافع مل کر یہ بن جائے گے خبر مقتداء اور یہ خبر مقتداء خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائیں گے لیکنہا مقتصتن بل استغراب اس میں ملے کی ترقیب ہوگی الگ لیکنہا یہ حرف مشبہ بل فعل ہے ہا ازمیل اس کا اسم ہے مقتصتن یہ اس میں مفول کس ہی گیا ہے اس میں ہی ازمیل اس کا نیبل فائر پان جائے گا با جار استغراب مجرور ہے جار مجرور مل کر یہ اسی کے متعلق ہوں گے مقتصتن کے مقتصتن اس میں مفول اپنے نیبل فائر متعلق سے مل کر یہ بن جائے گے خبر لیکنہا لیکنہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا آگے دیکھیں مثال کی ترقیب مثلو لما یدرب زیدن ای مادارا پا زیدن فی شیم من العزمینت المادیاں مثلو مدافع آگے والے کو مرابع لفظ کہا کر ہم کہہ دیں گے مدافع لائے کہہ دیں گے مدافع مدافع لائے مل کر مثالو مقتصتر محضور کی خبر مقتصتر مل کر جملہ اسمیہ خبریں اب الگ ترقیب کریں گے اسی کی لما یدرب زیدن لما یدرب یہ فعل ہے زیدن اس کا فائل ہو جائے گا لما شروع میں یہ حرف جوازم میں سے ہے حرف جزم تو لما یدرب یہ فعل اور زیدن فائل فائل مل کر جملہ فی لیا ہے اور یہ مفسر ہو جائے گا مفسرہ ہو جائے گا مفسر اور آگے اس کی تفسیر ہو رہا ہے یہ حرف تفسیر ہے مادارا با یہ فعل ماسی ہے زیدن اس کا فائل ہے فی جار ہے شیئن یہ نکرہ ہے نکرہ کے بعد پھر جار مجرور آ رہا ہے تو شیئن کو ہم مصوب بنائیں گے مین جار ہے ازمینتی بھی مصوب ہے مادیتی بھی مصوب ہے دونوں مارک ہیں جب دو مارک آ جائے تو مصوب صوت بنتے ہیں تو مصوب صوت یہ دونوں مل کر مین جار کا مجرور ہو جائے گا جار مجرور مل کر یہ حرف مستقر ہوں گے ثابت ان کے ثابت ان اسم فائل ہوا زمیر فائل اسم فائل اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر شیئن کی کیا ہو جائے گا بھی ثابت ان نکالیں گے کنکہ شیئی ان مصوب ہے وہاں ثابت ان نکالیں گے ثابت ان اس میں فائل ہوا زمیر فائل اسم فائل اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر صفت ہو جائے گی مسوس مل کر پھر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ماد عرب کے متعلق ہو جائیں گے فیل اپنے، فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا مفسرہ ہو جائے گا یہ ہماری ترقی مکمل ہ Chileط PSے تر ποہ ہے ترجمہ دیکھیں کہ چھٹی نو ایسے حروف کے بارے میں ہیں جو فیل مدارے کو جذم دیتے ہیں اور یہ پانچ حروف ہیں ان میں سے پانچ میں سے پہلا لمب ہے ان پانچ میں سے دوسرا لمب ہے ان پانچ میں سے تیسرا لامیہ ہمارے ہیں ان پانچ میں سے چوتھا لائے نہیں ہے ان پانچ میں سے پانچوا اس حال میں کہ یہ شرط اور جزا کے لیے آتا ہے بس لم یہ مدارے کو ماضی منفی کے معنی میں بنا دیتا ہے اس کی مثال لم یتری بے معنی ماداربہ کی مثال ہے اور لمحی کی مثال ہے لیکن یہ خاص ہے استقرار کے ساتھ اس کی مثال لمح یتری بزیدن کی مثال ہے یعنی ماداربہ زیدن فی شہین من العظمینت المادیہ کی مثال ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ زید نے نہیں مارا کسی چیز میں ایسی چیز جو زمانہ ماضی میں سے ہو یعنی زمانہ ماضی کو یہاں کہتے ہیں شہین کی جگہ کے مینی یہاں بیانی ہے یعنی مینی شہین کو بیان کر رہی ہے کسی چیز میں نہیں مارا یعنی زمانہ ماضیہ میں زمانہ ماضیہ میں نہیں مارا تو یہ ہمارا ترجمہ بھی ہو چکے یہاں امید ہے کہ یہ سبق سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلی سبق ملتے ہیں تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ